ڈراما سی احرام جنو کی آنے والی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ نادیا کے شادی کے بعد سجیلہ فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن اپنی پھپو کے پاس رکے گی اور رات کو شانی اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں لانگ ڈرائیف پر لے کر چلتا ہوں یہاں پر گھر میں اکیلی بیٹھی اداس ہو جاؤ گی اور پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹی پینا دیتا ہے جس پر سجیلہ کوئی خاص رییکشن نہیں دیتی لیکن اس کے بعد شانی سے وہ کہتی ہے کہ تم کیا پھپو کو بھی جا کے یہ بات بتاؤ گے کہ تم نے مجھے انگوٹی دوبارہ سے پینا دی ہے جس پر شانی کہتا ہے ظاہر اسی بات ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہی کوئی رییکشن تو دو جس پر سجیلہ جواب دیتی ہے کہ رییکشن تو میں تب دوں گی جب پھپو کے سامنے بھی تم سب کو بتاؤ گے کہ تم نے مجھے انگوٹی دوبارہ پینا دیا اور ہماری منگنی دوبارہ سے بحال کر دی ہے اور مجھے دوبارہ سے وہ عزتوں مقام ملے گا جو کہ میں پہلے ڈیزرب کرتی تھی اور جو مجھے پہلے ملتا تھا جس پر شانی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ہمیشہ سے وہی مقام ملے گا جو کہ پہلے تھا تم اس طرح کی باتیں کیوں محسوس کرتی ہو جس پر سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ شان سے کہ آگے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے میرا تم لوگ کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کو مجھ پر صرف اس پردہ سے فوقیاں دی جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے دوسری جانب شان سے کی ماں شان سے کہتی ہے کہ تم شانی کو جتنی جلدی ہو سکے بھلا دو جس پر شان سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی اس کے سوچ سے ہوتا ہے اور جس دن میں اس کے بارے میں نہ سوچوں اس دن میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا ہے جس پر شانجے کی ماں کہتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنا جو کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا یہ تمہارے لئے صرف اور صرف عذیت ہے شانجے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس عذیت میں ہی خوش ہوں اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو تصور سوچ کر اس کو اپنے ساتھ خیالوں میں سوچ کر آج ہی سے اپنی عذیت کو دعوت دے دوں ابھی بس میں اس کے خیالوں میں رہنا چاہتی ہوں ملنا یا نہ ملنا تو میری قسمت کی بات ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں اپنی زنگی کا دوبارہ کوئی نیا آغاز کر لوں گی اور شانجے کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مستقبل کی عذیت صحیح بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس دن نہیں دیکھ پاؤں گی جس دن شانجے سجیلا یعنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گا اور تمہیں نظرانداز کر دے گا شانجے کہتی ہے کہ میں سجیلا کے مقابلے میں اپنی محبت کا پلرہ بھاری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اسے اس بات کا احساس ضرور دلا کر رہوں گی کہ میری محبت اس کے لیے صرف اور صرف سچی ہے بغیر کسی لالچ کی ہے لیکن سجیلا کی محبت صرف اور صرف لالچ اور فریب کی بنا پر ہے اور شانجے کی ماں کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہارے لیے اچھے دن آئے یا تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے یا پھر وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے شانجے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے شانی اور شانجے کے بارے میں کہتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ شانجے بچی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جس پر شانجے کی ماں شانی کی ماں سے کہتی ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے آج تک عذیت میں کیوں ہے اور شانی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں دعا کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد شانی شانزک کو تسلیم کر لے گا شانی کی ماں سے شانزک کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کیا حقات ہے کہ وہ میری بیٹی کو محبت کو تسلیم کرے میں تو آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی ممانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لے کیونکہ میں اس طرح سے بار بار اپنی بیٹی کے لیے یہاں نہیں آسکتی ڈراما سے احرام جنو کی آنے والی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ نادیا کے شادی کے بعد سجیلہ فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن اپنی بھپوں کے پاس رکے گی اور رات کو شانی اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں لانگ ڈرائیف پر لے کر چلتا ہوں یہاں پر گھر میں اکیلی بیٹھی اداس ہو جاؤ گی اور پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو امگوٹی پناہ دیتا ہے جس پر سجیلہ کوئی خاص ڈیاکشن نہیں دیتی لیکن اس کے بعد شانی سے وہ کہتی ہے کہ تم کیا فپوں کو بھی جا کر یہ بات بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ سے پینا دی ہے جس پر شانی کہتا ہے ظاہر اسی بات ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہی کوئی ریاکشن تو دو جس پر سجیلہ جواب دیتی ہے کہ ریاکشن تو میں تب دوں گی جب فپوں کے سامنے بھی تم سب کو بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ پینا دیا اور ہماری مگنی دوبارہ سے بحال کر دی ہے اور مجھے دوبارہ سے وہ عزتوں مقام ملے گا جو کہ میں پہلے ڈیزرب کرتی تھی اور جو مجھے پہلے ملتا تھا جس پر شانی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ہمیشہ سے وہی مقام رہے گا جو کہ پہلے تھا تم اس طرح کی باتیں کیوں محسوس کرتی ہو جس پر سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ شانزے کے آگے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کو مجھ پر صرف اس پردہ سے فوقیاں دی جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے دوسری جانب شانزے کی ماں شانزے سے کہتی ہے کہ تم شانی کو جتنے جلدی ہو سکے بھلا دو جس پر شانزے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی اس کے سوچ سے ہوتا ہے اور جس دن میں اس کے بارے میں نہ سوچوں اس دن میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا ہے جس پر شانزے کی ماں کہتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنا جو کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا یہ تمہارے لئے صرف اور صرف عذیت ہے شانزے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس عذیت میں خوش ہوں اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو تصور سوچ کر اس کو اپنے ساتھ خیالوں میں سوچ کر اور آج ہی سے اپنی عذیت کو دعوت دے دوں ابھی بس میں اس کے خیالوں میں رہنا چاہتی ہوں ملنا یا نہ ملنا تو میری قسمت کی بات ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں اپنی زنگی کا دوبارہ کوئی نیا آغاز کر لوں گی اور شانزے کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مستقبل کی عذیت صحیح بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس دن نہیں دیکھ پاؤں گی جس دن شانزے سجیلا یعنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گا اور تمہیں نظر انداز کر دے گا شانزے کہتی ہے کہ میں سجیلا کے مقابلے میں اپنی محبت کا پلڑا بھاری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اسے اس بات کا احساس ضرور دلا کر رہوں گی کہ میری محبت اس کے لیے صرف اور صرف سچی ہے بغیر کسی لالچ کی ہے لیکن سجیلا کی محبت صرف اور صرف لالچ اور فریب کی بنا پر ہے اور شانزے کی ماں کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہارے لیے اچھے دن آئے یا تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے یا پھر وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے شانزے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے شانی اور شانزے کے بارے میں کہتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ شانزے بچی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جس پر شانزے کی ماں شانی کی ماں سے کہتی ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے کہ آج تک عذیت میں کیوں ہے اور شانی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں دعا کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد شانی شانزے کو تسلیم کر لے گا شانی کی ماں سے شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بیٹی کو محبت کو تسلیم کرے میں تو آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی ممانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لے کیونکہ میں اس طرح سے بار بار اپنی بیٹی کے لیے یہاں نہیں آسکتی ڈراما سی احرام جنو کی آنے والی کس میں ہم دیکھیں گے کہ نادیا کے شادی کے بعد سجیلہ فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن اپنی بھپو کے پاس رکے گی اور رات کو شانی اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں لانگ ڈرائیف پر لے کر چلتا ہوں یہاں پر گھر میں اکیلی بیٹھی اداس ہو جاؤگی اور پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹی پنا دیتا ہے کہ تم نے مجھے انگوٹی دوبارہ سے پینا دی ہے جس پر شانی کہتا ہے ظاہر اسی بات ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آرہی کوئی ریاکشن تو دو جس پر سجیلہ جواب دیتی ہے کہ ریاکشن تو میں تب دوں گی جب فپو کے سامنے بھی تم سب کو بتاؤ گے کہ تم نے مجھے انگوٹی دوبارہ پینا دیا اور ہماری منگنی دوبارہ سے بحال کر دی ہے اور مجھے دوبارہ سے وہ عزو تو مقام ملے گا جو کہ میں پہلے ڈیزرف کرتی تھی اور جو مجھے پہلے ملتا تھا جس پر شانی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ہمیشہ سے وہی مقام رہے گا جو کہ پہلے تھا تم اس طرح کی باتیں کیوں محسوس کرتی ہو جس پر سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ شان سے کہ آگے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کو مجھ پر صرف اس پردہ سے فوقیاں دی جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے دوسری جانب شان سے کی ماں شان سے سے کہتی ہے کہ تم شانی کو جتنی جلدی ہو سکے بھلا دو جس پر شان سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی اس کے سوچ سے ہوتا ہے اور جس دن میں اس کے بارے میں نہ سوچوں اس دن میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا ہے جس پر شان سے کی ماں کہتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنا جو کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا یہ تمہارے لئے صرف اور صرف عذیت ہے شان سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس عذیت میں ہی خوش ہوں اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو تصور سوچ کر اس کو اپنے ساتھ خیالوں میں سوچ کر آج ہی سے اپنی عذیت کو دعوت دے دوں ابھی بس میں اس کے خیالوں میں رہنا چاہتی ہوں ملنا یا نہ ملنا تو میری قسمت کی بات ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں اپنی زنگی کا دوبارہ کوئی نیا آغاز کر لوں گی اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مستقبل کی عذیت صحیح بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس دن نہیں دیکھ پاؤں گی جس دن شان سے سجیلا یعنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گا اور تمہیں نظرانداز کر دے گا شان سے کہتی ہے کہ میں سجیلا کے مقابلے میں اپنی محبت کا پلرہ بھاری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اسے اس بات کا احساس ضرور دلا کر رہوں گی کہ میری محبت اس کے لیے صرف اور صرف سچی ہے بغیر کسی لالچ کی ہے لیکن سجیلا کی محبت صرف اور صرف لالچ اور فریب کی بنا پر ہے اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہارے لیے اچھے دن آئے یا تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے یا پھر وہ تمہاری زنگی کا حصہ بن جائے شان جے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے شانی اور شان جے کے بارے میں کہتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ شان جے بچی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جس پر شان جے کی ماں شانی کی ماں سے کہتی ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے آج تک عذیت میں کیوں ہے اور شانی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں دعا کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد شانی شانزک کو تسلیم کر لے گا شانی کی ماں سے شانزک کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بیٹی کو محبت کو تسلیم کرے میں تو آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی ممانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لے کیونکہ میں اس طرح سے بار بار اپنی بیٹی کے لیے یہاں نہیں آسکتی ڈراما سی احرام اجنو کی آنے والی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ نادیا کے شادی کے بعد سجیلہ فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن اپنی بھپو کے پاس رکے گی اور رات کو شانی اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں لانگ ڈرائیف پر لے کر چلتا ہوں یہاں پر گھر میں اکیلی بیٹھی اداس ہو جاؤ گی اور پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو امگوٹی پینا دیتا ہے جس پر سجیلہ کوئی خاص ریاکشن نہیں دیتی لیکن اس کے بعد شانی سے وہ کہتی ہے کہ تم کیا فپو کو بھی جا کر یہ بات بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ سے پینا دی ہے جس پر شانی کہتا ہے ظاہر اسی بات ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہی کوئی ریاکشن تو دو جس پر سجیلہ جواب دیتی ہے کہ ریاکشن تو میں تب دوں گی جب فپو کے سامنے بھی تم سب کو بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ پینا دیا اور ہماری منگنی دوبارہ سے بحال کر دی ہے اور مجھے دوبارہ سے وہ عزتوں مقام ملے گا جو کہ میں پہلے ڈیزرف کرتی تھی اور جو مجھے پہلے ملتا تھا جس پر شانی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ہمیشہ سے وہی مقام رہے گا جو کہ پہلے تھا تم اس طرح کی باتیں کیوں محسوس کرتی ہو جس پر سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ شان سے کہ آگے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کو مجھ پر صرف اس پردہ سے فوقیاں دی جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے دوسری جانب شان سے کی ماں شان سے سے کہتی ہے کہ تم شانی کو جتنی جلدی ہو سکے بھلا دو جس پر شان سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی اس کے سوچ سے ہوتا ہے اور جس دن میں اس کے بارے میں نہ سوچوں اس دن میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا ہے جس پر شان سے کی ماں کہتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنا جو کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا یہ تمہارے لئے صرف اور صرف عذیت ہے شان سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس عذیت میں خوش ہوں اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو تصور سوچ کر اس کو اپنے ساتھ خیالوں میں سوچ کر آج ہی سے اپنی عذیت کو دعوت دے دوں ابھی بس میں اس کے خیالوں میں رہنا چاہتی ہوں ملنا یا نہ ملنا تو میری قسمت کی بات ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں اپنی زنگی کا دوبارہ کوئی نیا آغاز کر لوں گی اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مستقبل کی عذیت صحیح بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس دن نہیں دیکھ پاؤں گی جس دن شان سے سجیلا یعنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گا اور تمہیں نظرانداز کر دے گا شان سے کہتی ہے کہ میں سجیلا کے مقابلے میں اپنی محبت کا پلرہ بھاری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اسے اس بات کا احساس ضرور دلا کر رہوں گی کہ میری محبت اس کے لیے صرف اور صرف سچی ہے بغیر کسی لالچ کی ہے لیکن سجیلا کی محبت صرف اور صرف لالچ اور فریب کی بنا پر ہے اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہارے لیے اچھے دن آئے یا تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے یا پھر وہ تمہاری زنگی کا حصہ بن جائے شانجے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے شانی اور شانجے کے بارے میں کہتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ شانجے بچی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جس پر شانجے کی ماں شانی کی ماں سے کہتی ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے آج تک عذیت میں کیوں ہے اور شانی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں دعا کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد شانی شانزے کو تسلیم کر لے گا شانی کی ماں سے شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بیٹی کو محبت کو تسلیم کرے میں تو آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی ممانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لے کیونکہ میں اس طرح سے بار بار اپنی بیٹی کے لیے یہاں نہیں آسکتی ڈراما سی احرام جنو کی آنے والی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ نادیا کی شادی کے بعد سجیلہ فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن اپنی پھپو کے پاس رکے گی اور رات کو شانی اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں لانگ ڈرائی پر لے کر چلتا ہوں یہاں پر گھر میں اکیلی بیٹھی اداس ہو جاؤ گی اور پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو امگوٹی پینا دیتا ہے جس پر سجیلہ کوئی خاص رییکشن نہیں دیتی لیکن اس کے بعد شانی سے وہ کہتی ہے کہ تم کیا پھپو کو بھی جا کے یہ بات بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ سے پینا دی ہے جس پر شانی کہتا ہے ظاہر اسی بات ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہی کوئی رییکشن تو دو جس پر سجیلہ جواب دیتی ہے کہ رییکشن تو میں تب دوں گی جب پھپو کے سامنے بھی تم سب کو بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ پینا دیا اور ہماری منگنی دوبارہ سے بحال کر دی ہے اور مجھے دوبارہ سے وہ عزتوں مقام ملے گا جو کہ میں پہلے ڈیزرف کرتی تھی اور جو مجھے پہلے ملتا تھا جس پر شانی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ہمیشہ سے وہی مقام ملے گا جو کہ پہلے تھا تم اس طرح کی باتیں کیوں محسوس کرتی ہو جس پر سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ شان سے کہ آگے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کو مجھ پر صرف اس پردہ سے فوقیاں دی جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے دوسری جانب شان سے کی ماں شان سے سے کہتی ہے کہ تم شانی کو جتنی جلدی ہو سکے بھلا دو جس پر شان سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی اس کے سوچ سے ہوتا ہے اور جس دن میں اس کے بارے میں نہ سوچوں اس دن میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا ہے جس پر شان سے کی ماں کہتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنا جو کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا یہ تمہارے لئے صرف اور صرف عذیت ہے شان سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس عذیت میں ہی خوش ہوں اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو تصور سوچ کر اس کو اپنے ساتھ خیالوں میں سوچ کر آج ہی سے اپنی عذیت کو دعوت دے دوں ابھی بس میں اس کے خیالوں میں رہنا چاہتی ہوں ملنا یا نہ ملنا تو میری قسمت کی بات ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں اپنی زنگی کا دوبارہ کوئی نیا آغاز کر لوں گی اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مستقبل کی عذیت صحیح بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس دن نہیں دیکھ پاؤں گی جس دن شان سے سجیلا یعنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گا اور تمہیں نظرانداز کر دے گا شان سے کہتی ہے کہ میں سجیلا کے مقابلے میں اپنی محبت کا پلرہ بھاری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اسے اس بات کا احساس ضرور دلا کر رہوں گی کہ میری محبت اس کے لیے صرف اور صرف سچی ہے بغیر کسی لالچ کی ہے لیکن سجیلا کی محبت صرف اور صرف لالچ اور فریب کی بنا پر ہے اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہارے لیے اچھے دن آئے یا تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے یا پھر وہ تمہاری زنگی کا حصہ بن جائے شان جے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے شانی اور شان جے کے بارے میں کہتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ شان جے بچی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جس پر شان جے کی ماں شانی کی ماں سے کہتی ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے آج تک عذیت میں کیوں ہے اور شانی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں دعا کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد شانی شانزے کو تسلیم کر لے گا شانی کی ماں سے شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بیٹی کو محبت کو تسلیم کرے میں تو آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی ممانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لے کیونکہ میں اس طرح سے بار بار اپنی بیٹی کے لیے یہاں نہیں آسکتی ڈراما سی احرام جنو کی آنے والی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ نادیا کے شادی کے بعد سجیلہ فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن اپنی پھپو کے پاس رکے گی اور رات کو شانی اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں لانگ ڈرائیف پر لے کر چلتا ہوں یہاں پر گھر میں اکیلی بیٹھی اداس ہو جاؤ گی اور پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو امگوٹی پناہ دیتا ہے جس پر سجیلہ کوئی خاص ریاکشن نہیں دیتی لیکن اس کے بعد شانی سے وہ کہتی ہے کہ تم کیا پھپو کو بھی جا کر یہ بال بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ سے پینا دی ہے جس پر شانی کہتا ہے ظاہر اسی بات ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آرہی کوئی ریاکشن تو دو جس پر سجیلہ جواب دیتی ہے کہ ریاکشن تو میں تب دوں گی جب پھپو کے سامنے بھی تم سب کو بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ پینا دیا اور ہماری منگنی دوبارہ سے بحال کر دی ہے اور مجھے دوبارہ سے وہ عزتوں مقام ملے گا جو کہ میں پہلے ڈیزرب کرتی تھی اور جو مجھے پہلے ملتا تھا جس پر شانی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ہمیشہ سے وہی مقام رہے گا جو کہ پہلے تھا تم اس طرح کی باتیں کیوں محسوس کرتی ہو جس پر سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ شان سے کہ آگے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کو مجھ پر صرف اس پردہ سے فوقیاں دی جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے دوسری جانب شان سے کی ماں شان سے سے کہتی ہے کہ تم شانی کو جتنے جلدی ہو سکے بھلا دو جس پر شان سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی اس کے سوچ سے ہوتا ہے اور جس دن میں اس کے بارے میں نہ سوچوں اس دن میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا ہے جس پر شان سے کی ماں کہتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنا جو کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا یہ تمہارے لئے صرف اور صرف عذیت ہے شان سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس عذیت میں خوش ہوں اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو تصور سوچ کر اس کو اپنے ساتھ خیالوں میں سوچ کر آج ہی سے اپنی عذیت کو دعوت دے دوں ابھی بس میں اس کے خیالوں میں رہنا چاہتی ہوں ملنا یا نہ ملنا تو میری قسمت کی بات ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں اپنی زنگی کا دوبارہ کوئی نیا آغاز کر لوں گی اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مستقبل کی عذیت صحیح بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس دن نہیں دیکھ پاؤں گی جس دن شان سے سجیلا یعنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گا اور تمہیں نظرانداز کر دے گا شان سے کہتی ہے کہ میں سجیلا کے مقابلے میں اپنی محبت کا پلڑا بھاری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اسے اس بات کا احساس ضرور دلا کر رہوں گی کہ میری محبت اس کے لیے صرف اور صرف سچی ہے بغیر کسی لالچ کی ہے لیکن سجیلا کی محبت صرف اور صرف لالچ اور فریب کی بنا پر ہے اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہارے لیے اچھے دن آئے یا تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے یا پھر وہ تمہاری زنگی کا حصہ بن جائے شانجے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے شانی اور شانجے کے بارے میں کہتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ شانجے بچی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جس پر شانجے کی ماں شانی کی ماں سے کہتی ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے آج تک عذیت میں کیوں ہے اور شانی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں دعا کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد شانی شانزے کو تسلیم کر لے گا شانی کی ماں سے شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بیٹی کو محبت کو تسلیم کرے میں تو آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی ممانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لے کیونکہ میں اس طرح سے بار بار اپنی بیٹی کے لیے یہاں نہیں آسکتی ڈراما سی احرام جنو کی آنے والی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ نادیا کی شادی کے بعد سجیلہ فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن اپنی پھپو کے پاس رکے گی اور رات کو شانی اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں لانگ ڈرائی پر لے کر چلتا ہوں یہاں پر گھر میں اکیلی بیٹھی اداس ہو جاؤ گی اور پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو امگوٹی پینا دیتا ہے جس پر سجیلہ کوئی خاص رییکشن نہیں دیتی لیکن اس کے بعد شانی سے وہ کہتی ہے کہ تم کیا پھپو کو بھی جا کر یہ بات بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ سے پینا دی ہے جس پر شانی کہتا ہے ظاہر اسی بات ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہی کوئی رییکشن تو دو جس پر سجیلہ جواب دیتی ہے کہ رییکشن تو میں تب دوں گی جب پھپو کے سامنے بھی تم سب کو بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ پینا دیا اور ہماری منگنی دوبارہ سے بحال کر دی ہے اور مجھے دوبارہ سے وہ عزت و مقام ملے گا جو کہ میں پہلے ڈیزرف کرتی تھی اور جو مجھے پہلے ملتا تھا جس پر شانی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ہمیشہ سے وہی مقام ملے گا جو کہ پہلے تھا تم اس طرح کی باتیں کیوں محسوس کرتی ہو جس پر سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ شان سے کہ آگے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کو مجھ پر صرف اس پردہ سے فوقیاں دی جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے دوسری جانب شان سے کی ماں شان سے سے کہتی ہے کہ تم شانی کو جتنی جلدی ہو سکے بھلا دو جس پر شان سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی اس کے سوچ سے ہوتا ہے اور جس دن میں اس کے بارے میں نہ سوچوں اس دن میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا ہے جس پر شان سے کی ماں کہتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنا جو کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا یہ تمہارے لئے صرف اور صرف عذیت ہے شان سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس عذیت میں ہی خوش ہوں اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو تصور سوچ کر اس کو اپنے ساتھ خیالوں میں سوچ کر آج ہی سے اپنی عذیت کو دعوت دے دوں ابھی بس میں اس کے خیالوں میں رہنا چاہتی ہوں ملنا یا نہ ملنا تو میری قسمت کی بات ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں اپنی زنگی کا دوبارہ کوئی نیا آغاز کر لوں گی اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مستقبل کی عذیت صحیح بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس دن نہیں دیکھ پاؤں گی جس دن شان سے سجیلا یعنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گا اور تمہیں نظرانداز کر دے گا شان سے کہتی ہے کہ میں سجیلا کے مقابلے میں اپنی محبت کا پلرہ بھاری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اسے اس بات کا احساس ضرور دلا کر رہوں گی کہ میری محبت اس کے لیے صرف اور صرف سچی ہے بغیر کسی لالچ کی ہے لیکن سجیلا کی محبت صرف اور صرف لالچ اور فریب کی بنا پر ہے اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہارے لیے اچھے دن آئے یا تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے یا پھر وہ تمہاری زنگی کا حصہ بن جائے شان جے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے شانی اور شان جے کے بارے میں کہتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ شان جے بچی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جس پر شان جے کی ماں شانی کی ماں سے کہتی ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے آج تک عذیت میں کیوں ہے اور شانی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں دعا کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد شانی شانزک کو تسلیم کر لے گا شانی کی ماں سے شانزک کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بیٹی کا محبت کو تسلیم کرے میں تو آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی ممانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لے کیونکہ میں اس طرح سے بار بار اپنی بیٹی کے لیے یہاں نہیں آسکتی ڈراما سی احرام جنو کی آنے والی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ نادیا کی شادی کے بعد سجیلہ فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن اپنی پھپو کے پاس رکے گی اور رات کو شانی اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں لانگ ڈرائیف پر لے کر چلتا ہوں یہاں پر گھر میں اکیلی بیٹھی اداس ہو جاؤ گی اور پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو امگوٹی پینا دیتا ہے جس پر سجیلہ کوئی خاص ریاکشن نہیں دیتی لیکن اس کے بعد شانی سے وہ کہتی ہے کہ تم کیا پھپو کو بھی جا کر یہ بات بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ سے پینا دی ہے جس پر شانی کہتا ہے ظاہر اسی بات ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہی کوئی ریاکشن تو دو جس پر سجیلہ جواب دیتی ہے کہ ریاکشن تو میں تب دوں گی جب پھپو کے سامنے بھی تم سب کو بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ پینا دیا اور ہماری منگنی دوبارہ سے بحال کر دی ہے اور مجھے دوبارہ سے وہ عزتوں مقام ملے گا جو کہ میں پہلے ڈیزرف کرتی تھی اور جو مجھے پہلے ملتا تھا جس پر شانی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ہمیشہ سے وہی مقام رہے گا جو کہ پہلے تھا تم اس طرح کی باتیں کیوں محسوس کرتی ہو جس پر سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ شان سے کہ آگے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کو مجھ پر صرف اس پردہ سے فوقیاں دی جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے دوسری جانب شان سے کی ماں شان سے سے کہتی ہے کہ تم شانی کو جتنے جلدی ہو سکے بھلا دو جس پر شان سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی اس کے سوچ سے ہوتا ہے اور جس دن میں اس کے بارے میں نہ سوچوں اس دن میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا ہے جس پر شان سے کی ماں کہتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنا جو کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا یہ تمہارے لئے صرف اور صرف عذیت ہے شان سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس عذیت میں خوش ہوں اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو تصور سوچ کر اس کو اپنے ساتھ خیالوں میں سوچ کر آج ہی سے اپنی عذیت کو دعوت دے دوں ابھی بس میں اس کے خیالوں میں رہنا چاہتی ہوں ملنا یا نہ ملنا تو میری قسمت کی بات ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں اپنی زنگی کا دوبارہ کوئی نیا آغاز کر لوں گی اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مستقبل کی عذیت صحیح بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس دن نہیں دیکھ پاؤں گی جس دن شان سے سجیلا یعنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گا اور تمہیں نظرانداز کر دے گا شان سے کہتی ہے کہ میں سجیلا کے مقابلے میں اپنی محبت کا پلڑا بھاری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اسے اس بات کا احساس ضرور دلا کر رہوں گی کہ میری محبت اس کے لیے صرف اور صرف سچی ہے بغیر کسی لالچ کی ہے لیکن سجیلا کی محبت صرف اور صرف لالچ اور فریب کی بنا پر ہے اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہارے لیے اچھے دن آئے یا تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے یا پھر وہ تمہاری زنگی کا حصہ بن جائے شان سے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے شانی اور شان سے کے بارے میں کہتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ شان سے بچی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جس پر شان سے کی ماں شانی کی ماں سے کہتی ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے آج تک عذیت میں کیوں ہے اور شانی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں دعا کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد شانی شانزے کو تسلیم کر لے گا شانی کی ماں سے شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بیٹی کو محبت کو تسلیم کرے میں تو آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی ممانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لے کیونکہ میں اس طرح سے بار بار اپنی بیٹی کے لیے یہاں نہیں آسکتی ڈراما سی احرام جنو کی آنے والی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ نادیا کی شادی کے بعد سجیلہ فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن اپنی پھپو کے پاس رکے گی اور رات کو شانی اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں لانگ ڈرائی پر لے کر چلتا ہوں یہاں پر گھر میں اکیلی بیٹھی اداس ہو جاؤ گی اور پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو امگوٹی پینا دیتا ہے جس پر سجیلہ کوئی خاص رییکشن نہیں دیتی لیکن اس کے بعد شانی سے وہ کہتی ہے کہ تم کیا پھپو کو بھی جا کر یہ بات بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ سے پینا دی ہے جس پر شانی کہتا ہے ظاہر اسی بات ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہی کوئی رییکشن تو دو جس پر سجیلہ جواب دیتی ہے کہ رییکشن تو میں تب دوں گی جب پھپو کے سامنے بھی تم سب کو بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ پینا دیا اور ہماری منگنی دوبارہ سے بحال کر دی ہے اور مجھے دوبارہ سے وہ عزت و مقام ملے گا جو کہ میں پہلے ڈیزرف کرتی تھی اور جو مجھے پہلے ملتا تھا جس پر شانی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ہمیشہ سے وہی مقام رہے گا جو کہ پہلے تھا تم اس طرح کی باتیں کیوں محسوس کرتی ہو جس پر سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ شان سے کہ آگے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کو مجھ پر صرف اس پردہ سے فوقیاں دی جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے دوسری جانب شان سے کی ماں شان سے سے کہتی ہے کہ تم شانی کو جتنی جلدی ہو سکے بھلا دو جس پر شان سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی اس کے سوچ سے ہوتا ہے اور جس دن میں اس کے بارے میں نہ سوچوں اس دن میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا ہے جس پر شان سے کی ماں کہتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنا جو کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا یہ تمہارے لئے صرف اور صرف عذیت ہے شان سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس عذیت میں ہی خوش ہوں اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو تصور سوچ کر اس کو اپنے ساتھ خیالوں میں سوچ کر آج ہی سے اپنی عذیت کو دعوت دے دوں ابھی بس میں اس کے خیالوں میں رہنا چاہتی ہوں ملنا یا نہ ملنا تو میری قسمت کی بات ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں اپنی زنگی کا دوبارہ کوئی نیا آغاز کر لوں گی اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مستقبل کی عذیت صحیح بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس دن نہیں دیکھ پاؤں گی جس دن شان سے سجیلا یعنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گا اور تمہیں نظرانداز کر دے گا شان سے کہتی ہے کہ میں سجیلا کے مقابلے میں اپنی محبت کا پلرہ بھاری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اسے اس بات کا احساس ضرور دلا کر رہوں گی کہ میری محبت اس کے لیے صرف اور صرف سچی ہے بغیر کسی لالچ کی ہے لیکن سجیلا کی محبت صرف اور صرف لالچ اور فریب کی بنا پر ہے اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہارے لیے اچھے دن آئے یا تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے یا پھر وہ تمہاری زنگی کا حصہ بن جائے شان جے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے شانی اور شان جے کے بارے میں کہتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ شان جے بچی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جس پر شان جے کی ماں شانی کی ماں سے کہتی ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے آج تک عذیت میں کیوں ہے اور شانی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں دعا کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد شانی شانزے کو تسلیم کر لے گا شانی کی ماں سے شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بیٹی کو محبت کو تسلیم کرے میں تو آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی ممانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لے کیونکہ میں اس طرح سے بار بار اپنی بیٹی کے لیے یہاں نہیں آسکتی ڈراما سی احرام جنو کی آنے والی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ نادیا کے شادی کے بعد سجیلہ فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن اپنی پھپو کے پاس رکے گی اور رات کو شانی اسے کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں لانگ ڈرائیف پر لے کر چلتا ہوں یہاں پر گھر میں اکیلی بیٹھی اداس ہو جاؤ گی اور پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو امگوٹی پینا دیتا ہے جس پر سجیلہ کوئی خاص ریاکشن نہیں دیتی لیکن اس کے بعد شانی سے وہ کہتی ہے کہ تم کیا پھپو کو بھی جا کر یہ بال بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ سے پینا دی ہے جس پر شانی کہتا ہے ظاہر اسی بات ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہی کوئی ریاکشن تو دو جس پر سجیلہ جواب دیتی ہے کہ ریاکشن تو میں تب دوں گی جب پھپو کے سامنے بھی تم سب کو بتاؤ گے کہ تم نے مجھے امگوٹی دوبارہ پینا دیا اور ہماری منگنی دوبارہ سے بحال کر دی ہے اور مجھے دوبارہ سے وہ عزتوں مقام ملے گا جو کہ میں پہلے ڈیزرف کرتی تھی اور جو مجھے پہلے ملتا تھا جس پر شانی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ہمیشہ سے وہی مقام رہے گا جو کہ پہلے تھا تم اس طرح کی باتیں کیوں محسوس کرتی ہو جس پر سجیلہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کیونکہ شان سے کہ آگے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کو مجھ پر صرف اس پردہ سے فوقیاں دی جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے دوسری جانب شان سے کی ماں شان سے کہتی ہے کہ تم شانی کو جتنے جلدی ہو سکے بھلا دو جس پر شان سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی اس کے سوچ سے ہوتا ہے اور جس دن میں اس کے بارے میں نہ سوچوں اس دن میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا ہے جس پر شان سے کی ماں کہتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنا جو کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا یہ تمہارے لئے صرف اور صرف عذیت ہے شان سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس عذیت میں خوش ہوں اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو تصور سوچ کر اس کو اپنے ساتھ خیالوں میں سوچ کر آج ہی سے اپنی عذیت کو دعوت دے دوں ابھی بس میں اس کے خیالوں میں رہنا چاہتی ہوں ملنا یا نہ ملنا تو میری قسمت کی بات ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملا تو پھر میں اپنی زنگی کا دوبارہ کوئی نیا آغاز کر لوں گی اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں مستقبل کی عذیت صحیح بچانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں اس دن نہیں دیکھ پاؤں گی جس دن شان سے سجیلا یعنی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گا اور تمہیں نظرانداز کر دے گا شان سے کہتی ہے کہ میں سجیلا کے مقابلے میں اپنی محبت کا پلرہ بھاری دیکھنا چاہتی ہوں اور میں اسے اس بات کا احساس ضرور دلا کر رہوں گی کہ میری محبت اس کے لیے صرف اور صرف سچی ہے بغیر کسی لالچ کی ہے لیکن سجیلا کی محبت صرف اور صرف لالچ اور فریب کی بنا پر ہے اور شان سے کی ماں کہتی ہے کہ میں دعا کروں گی کہ تمہارے لیے اچھے دن آئے یا تو اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے یا پھر وہ تمہاری زنگی کا حصہ بن جائے شانجے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے شانی اور شانجے کے بارے میں کہتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہیں کہ شانجے بچی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں جس پر شانجے کی ماں شانی کی ماں سے کہتی ہے تو پھر میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے آج تک عذیت میں کیوں ہے اور شانی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں دعا کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد شانی شانزک کو تسلیم کر لے گا شانی کی ماں سے شانزک کی ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بیٹی کو محبت کو تسلیم کرے میں تو آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ اپنی ممانی کی بیٹی سے ہی شادی کر لے کیونکہ میں اس طرح سے بار بار اپنی بیٹی کے لیے یہاں نہیں آسکتی